ہمارے نمائندے صورت میں جوائن کو اچھکے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صورتحال ہے کیا بتائیے گا یہ بارش رک گئی ہے میچ ہوگا آج یا نہیں ہو پائے گا اب تھوڑی دیر میں یہ لیٹس اپ دیٹ آنے والی ہے امپائرز جو ہیں وہ دونوں کپتانوں سے ملنے کے بعد جو ہیں وہ اس وقت اپنے امپائر روم میں چلے گئے ہیں گرون کو خوش تو کر دیا گیا ہے گرون کے اوپر جو بارشی بارش کے جو پیچے تھے ان کو بھی خوش کر دیا گیا ہے اور امپائرز جو ہیں وہ بڑی دیر تک انسپیکشن کرتے رہے پہلے انڈین ڈیسنگ روم میں امپائرز گئے ہیں پھر پاکستانی ڈیسنگ روم میں گئے ہیں لیکن یہاں گرون میں کنفیون یہ ہے کہ آیا میچ آج ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا مزید ٹائم لیا گیا ہے انسپیکشن کا یا یہ میچ آج روک کے کل بھی شروع ہو سکتا ہے کیونکہ پانی اتنا زیادہ تھا تو امپائرز بظاہر لگ نہیں رہا کہ ایک کور سائیڈ کے اوپر اور ایک لونگ آف سائیڈ کے اوپر اتنے زیادہ پیچز ہیں پانی کے کہ وہاں پر پرانے خاص کو اور مٹی کو ملا کے خوش کر کے تو یہاں پہ وہاں پہ ڈالا گیا ہے امپائرز نے آ کر اس کو چیک کیا پھر امپائرز پہلے انڈین ڈریسنگ روم میں گئے ہیں یہاں سے مجھے دکھائی دے رہا ہے اور دوسری سائیڈ پہ پاکستانی ڈریسنگ روم میں امپائرز گئے ہیں کہاں جا کر انہیں بابا رازم سے ملے ہیں تو ابھی within two minute within three یا five minute announcement آنے والی ہے کہ کیا میچ شروع ہوگا دو تین منٹ کے اندر اس بات کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا کہ میچ آج continue ہوگا ہی نہیں ہوگا لیکن ترجی کیا ہوتی ہے ریزروڈے ہمارے پاس موجود ہے لیکن as per rules اگر آج میچ ہو سکتا ہے تو آج ہی کو ترجی دی جائے گی بھلے overs کم ہو جائے دیکھیں آٹھ بجے دوبارہ inspection آگئی ہے breaking news میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سریان سری لنکا کے لوکل ٹائم کے اوپر آٹھ بجے دوبارہ inspection ہوگی یہ latest update آدے رہے ہو announcement آگئی ہے officially کہ آٹھ بجے دوبارہ inspection ہوگی اب آٹھ بجے میں سری لنکا ٹائم میں ابھی ڈس منٹ پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو سلمان آپ کو latest update دے دوں دس منٹ بعد دوبارہ inspection ہوگی دس منٹ کے لیے ground staff کو پھر task دیا گیا ہے دونوں کپتانوں کو empires نے بتا دیا ہے دس منٹ بعد دوبارہ inspection ہوگی تو نہ کھیل کال آف ہوا ہے اور نہ ہی کھیل جو ہے اجازمہ یہ بتائیے کہ اب ایک سینئر سپورٹس جنرلسٹ ہیں ایک طویل عرصہ آپ نے زیادی سی بات ہے اس چوبے کو دیا ہے no doubt as far as you're concerned آپ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں match میں یا صورتحال اس وقت ground کے اندر دیکھ رہے ہیں کیا بن سکتا ہے کس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ پانی پورا خوشک ہو جائے overs کم ہو جائیں اس پر agree کر دیا جاتا ہے کہ نہیں match پورا ہو اس پر ترجیح ہوتی ہے یا یہ ترجیح ہوتی ہے کہ جس دن کا match ہے اسی دن complete ہو سلمان یہ یسی سی کے رولز بنے ہوئے ہیں ان رولز کے تحت یہ ساڑا کچھ چھوٹا ہے امپیرز نے پہلے ایک ساڑھے ساتھ بدے انسپیکشن کی اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا تھی دوران اگلی انسپیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اب آٹھ بجے نئی انسپیکشن ہوگی تو رولز یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ خوشک ہونی چاہیے سری لنکا کے اندر وہ کہ یہاں بہت اچھے انتظامات ہیں پوری دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جو کورز جب یہ بچھاتے ہیں تو پورے گراؤن میں بچھاتے ہیں لیکن آج اتنی تیز بارش ہوئی ایک لونگ آن سائیڈ اور دوسرا کور سائیڈ جو ہے رائٹ ہنڈر بیٹسمن کی اگر میڈیا انڈ سے بولنگ کرائی جاری ہو تو وہاں پر اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا کہ اس پانی کو خوش کرنے میں ٹائم لگا جب اس پانی کو خوش کیا گیا تو وہ سپانچ فوم کے ساتھ وہاں سے پانی کو خوش کر کے تو باہر جا کے نچوڑا گیا اس کو اور پانی کو نکالا گیا ہے پھر مٹی اور پرانے گھاس کو مکس کر کے وہاں ڈالا گیا امپائرز آئے انہوں نے دیکھا وزٹ کیا وہ مطمئن نہیں ہوئے بابر آزم بھی نیچے گراؤنڈ دیکھنے کے لیے آئے رویش شرم آئے بسیم اکرم جو کمینٹری ٹیم تھی وہ نیچے گئی ان سب لوگوں نے جاگے گراؤنڈ کا جیزہ لیا ہے تو رولز یہ کہتے ہیں کہ کٹ آف ٹائم تک آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میچ کا جو کٹ آف ٹائم ہے وہ یہاں لوکل سری لنکن ٹائم دس بج کر پنتالیس منٹ ہے تو ابھی آٹھ بجے یہاں انسپیکشن ہونے جاری ہے تو ابھی بھی وہ نے دو گھنٹے پڑے ہوئے ہیں میچ کو کل تک شفٹ کرنے کے لیے اگر میچ آج شروع نہیں ہوتا ہے تو اگر میچ ابھی شروع ہوتا ہے کیونکہ بارش اب رکھ چکی ہے مکمل طور پر اگر ہم دس منٹ بعد انسپیکشن میں امپائر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ تیس اوور کا میچ ہو جائے گا اگر آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا تو پینتیس اوور کے امکان تھے لیکن اب تیس اوور تک یہ میچ ہو سکتا ہے سلمان تو ابھی تیس اوور تک میچ ہو سکتا ہے آپ نے کہا دس منٹ بعد انسپیکشن ہوتی ہے اس وقت بھی اگر مطمئن نہیں ہوتے تو یہ کٹ آف ٹائم مزید دو گھنٹے کا ہے اور اس دوران اگر صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ آج میچ ہوتا ہے تو پر سائٹ کتنا میچ ہو گا چوبیس اوور کا تو میچ ہو چکا ہے نا دیکھیں آئی سی سی رولز کے تیر تو بیس اوور میچ ہو سکتا ہے بیس اوور کا میچ کرایا جا سکتا ہے لیکن بیس اوور سے زیادہ کا ٹائم باقی آئے کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ نے دیکھا ہوا پاکستان اور انڈیا کا میچ دو ستمبر کو نہیں ہوا تھا تو انڈیا کی ایننگز پوری ہوئی تھی اور پاکستان ایننگز شروع نہیں کر سکتا ہے یہ تو یہاں سری لنکا کے لوکل ٹائم کے اوپر ساڑھے چار بجے قریب بارے سٹارٹ ہوئی ہے اور میچ جو انا رکا ہے تو ابھی بھی چانسز ہیں کہ یہ بیس اوور سے زیادہ کا میچ ہوگا اگر بات بیس اوور تک چلی گئی تو کیونکہ ایشن کرکٹ کانسل آئی سی سی کے امپائر میچ ریفریز سبھی یہاں پر ہیں اور انہوں نے ریزارو ڈے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے اتنا بڑا میچ ہے کیونکہ اچھے ایک چیز مسلمان اور بتاؤں اگر یہ میچ کل بھی مکمل نہیں ہوتا تو پاکستان فائنل میں چلا جائے گا انڈیا کو پھر اگلے اپنے دونوں میچے سٹرکل کرنی پڑ جانی ہے کیونکہ سری لنکا ایک میچ اور پھر پاکستان اور سری لنکا کے میچ میں تو وہ سری لنکا کو بینیفٹ دے سکتی ہیں چیزیں تو اس لیے انڈیاں کرکٹ ٹیم بھی یہ چاہتی ہے کہ میچ مکمل ہو پاکستان بھی چاہتا ہے یہ میچ مکمل ہو اور امپائر ابھی میں اس وقت گیرونڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ رولر جو ہے وہ بھی گیرونڈ کے اندر آگے خوش کرنے میں مدد کر رہے ہیں گیرونڈ سٹاپ کو لگتا یہی ہے کہ امپائرز ہمت نہیں آرنے والے کو خوش کر کے ڈال دیا گیا ہے اور ابھی ٹھیک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پانچ یا سات منٹ بعد دوبارہ امپائرز میچ ریپلی نیچے آکے آج جب میچ شروع ہوا تھا کنڈیشنز بہت اچھی تھی بیٹنگ کے لیے سازگار تھی ہم نے دیکھا جس طرح سے روحت شاندار طریقے سے کھیل رہتے ہیں بہت عسام سے کھیلے ہیں ابھی دو وقتے تو خیر ان کی گر چکی ہے لیکن ابھی اگر دوبارہ میچ شروع ہوگا تو وہڈیو ٹھیک کنڈیشنز کس کو سپورٹ کریں گی بالنگ کو کریں گی بیٹنگ کو کریں گی ڈیفینیٹی آور کاسٹ کنڈیشن جو ہیں وہ بیٹنگ کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی ہیں جتنا فاسٹ بولنگ کو سپورٹ کرتی ہیں اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کو کتنے آور جو ہے نا وہ گین بازی ملتی ہے ابھی بھی اچھی بات یہ ہے کہ شاہین کے آور باقی ہیں نسیم شاہ کے آور باقی ہیں شاہداب نے بھی پانچ آور کرائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اگر ان تمام بولرز کو دو دو آور ملتے ہیں انڈیا چوبیس آور کھیل کے ایک سو ستائیس رن سکور کر چکا ہے ایک سو سنتالیس رن سکور کر چکا ہے تو اگر پاکستان کو مزید آٹھ سے دس آور اگر گین بازی کے ملتے ہیں تو ایک سو سنتالیس کو انڈیا یہی کرے گا سوہ دو سو تک لے جائے گا تو پھر آپ کو یہ تیس آور کے اندر چھے کی حصص سے ساڑھے چھے اور سات کی حصص سے آپ یہ میچ جیت سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی ہے یہ میچ اگر امپائر اس کو شروع کروا دیتے ہیں ساڑھے آٹھ بے تک یا سو آٹھ بے تک تو یہ ایک دفعہ پھر ایسا ہوگا کہ اس میچ میں بارش کی پرڈکشن ہے ساٹھ فیصد جو کہ یہاں لوکل سری لنکن ٹائم کے اوپر گیارہ بجے بارش شروع ہونی ہے تو گیارہ بجے پھر میچ خراب ہو سکتا ہے پچاس اوپرز کا ہوگا یا جو آج دیسائیڈ ہو جائے گا نہیں پورے پچاس اوپر نہیں ہوں گے سلمان جہاں پہ بیچ ختم ہوگا وہیں پہی نہیں نہیں میں آپ سے مجھے رہے ہیں آج دیسائیڈ ہو گیا کہ لیٹس سپوز انڈین جو ہے وہ تیس اوپرز تک کھیلیں گے چوبیس انہوں نے کر دیا تیس تک کھیلیں گے تیس تک کھیلیں گے اور اس سے پہلے بارش ہو جاتی ہے تو کل بھی پھر یہ ہی ڈیسائیڈ ہے کہ بتیس اوپرز تک انہوں نے کھیلنا ہے سلمان جتنے اوپرز بول ہو جائے گا اتنے اوپرز جو ہے وہ اگر تو امپائر ابھی آکر اوپر ریڈیوس کر کے انونس کر دیتے ہیں کہ یہ اتنے اوپرز کا میچ ہے تو پھر اتنے اوپرز کا ہی رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ جو اوپرز بات میں کھیلے جائیں گے وہ ویسٹ ہو جائیں گے اور چوبیس اوپرز سے گیم سٹارٹ ہوگا نہیں اگر امپائر تیس اوپر کا میچ اعلان کرتے ہیں تو پھر تیس اوپر کا ہوگا ایسے پاکستانی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا آکے مزید چھ سات اوپر کھیلے بارش ہو جائے اور کل ہمیں فریش جو ہے نا وہ ایک سو پچھتہ رنز تیس اوپر میں مل جائیں ایک سو سی رنز مل جائیں ہم چیز کر لیں گے اچھا یہ زیادہ بہتر کنڈیشنز ہوں گے دیکھیں بابر آزم کی ٹیم کو اس کو اڈوانٹیج ہے اس کی بولنگ کا اس لئے اس نے ٹاس چیت کے بولنگ پہ جانے کا فیصلہ کیا اور اوورکاسٹ کنڈیشن کا بابر کو آئیڈیا تھا کہ اوورکاسٹ کنڈیشن میں تو مدد مل سکتی ہے پاکستان کو جو ڈس اڈوانٹیج ہوئے نا سلمان وہ ڈس اڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ شاہین شاہفریدی یہاں لانگ آف کے اوپر ہمارے میڈیا سنٹر کے نیچے کیس لینک پوشک میں ان کی جو ایک اونگلی تھی وہ بال کے نیچے آکے اور میدان میں اس نے رگڑ کھائی وہاں سے وہ شاہین کو بڑی پرابلم ہوئی اور اس کا لیفٹ اینڈ تھا آپ نے دیکھو گا کہ سپریم آرہ گیا ہے شاہین پھر اڈریسنگ روم میں چلا گیا تو شاہین سے بولنگ بھی اچھی نہیں ہوئی ہے تو وہاں سے پھر شمپنگل نے جو سٹارٹ لیا اس سے پھر انڈیا نے ڈومینیٹ کیا اور تعریف کرنے پڑے گی انڈیا بیٹرز کی جو ہمیشہ اپنی بولنگ کو بہتر مانتے ہیں وہ اپنی بیٹرنگ کو بہتر مانتے ہیں تو انہوں نے ڈومینیٹ کیا لیکن زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے چھے کی ایبریٹ سے انہوں نے اب تک سکور کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ چوبیس اوہر میں انڈیا کا کوئی سو رنس سکور بورٹ پر لگے ہوئے ہیں نہ ان کی بال کو تھوڑا گھوم رہی ہے تو انہوں نے ٹارگٹ کیا نسیم نے بڑی شاندار بالنگ کی ان کو سیم بھی مل رہا تھا ان کی سوئنگ بھی ہو رہی تھی اور کیچ جو آپ کہتے ہیں انفورچنیٹلی ڈراؤ بھی ہوا سلپ پر دیکھیں نسیم شاہ نے بہت محنت کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اس کا جو سپیل تھا وہ بہت شاندار تھا اور نسیم ہمیشہ ہمیشہ بڑی جا فسانی کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا جب میچ رکا ہوا تھا تو وسیم اکرم نیچے وکٹ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ بابر آزم کو ملے شاہین افریدی کو اور نسیم کو بقیدہ وہ تھبکیاں دے کے شاباش دے رہے تھے نسیم شاہ محنت کرتے ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن کے لیے کل بھی شکمن گل نے جب پریسٹ آنفیس کی تو اس نے تعریف کی تھی کہ نسیم شاہ کنڈیشن کو اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے تو شکمن گل کی وہ بات بلکل درست ثابت ہوئی نسیم نے کنڈیشن کو اچھے طریقے سے یوز کیا البتہ دوسری اینڈ سے اس کو مدد نہیں مر رہی تھی کیونکہ اس کا جو ساتھی تھا وہ اپنی انگلی زخمی ہونے کی وجہ سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا پھر فہی مشرف کو ازمایا گیا اس نے ایک دو اور اچھے ڈالے ہارس روم نے ایک دو اور اچھے ڈالے کہ اگر آپ دیکھ لیں بسیم اکرم بکار یونس کا جب کیریئر انڈو رہا تھا تو شوئے